میں ہوں شاہ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگ میرے شہر میوز چینل ناسک وڈالا کا ساکن پیشاور مجرم گولڈی اورف مجاہد افضل خان جس کی عمر تیویس سال تھی اس کا قتل پیسوں کے معاملے میں کیا گیا تھا اس معاملے کی جانچ امان دالانہ طور پر پوری کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرامنگ پولیس نے حراست میں لے لیا ہے جین افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہے ان کے نام کچھ اس طرح ہے رام اورف رامیشور موتی رام گردے عمر تیس سال ساکن اسوکا مارگ ناسک مامیہ اورف سلمان وزیر خان ساکن وڈالا گاؤ ناسک سدہ شیو اورف شیو پارا جی گائکوار ساکن وڈالا گاؤ مہاڈا کالونی ناسک اسی کے ساتھ ایک مشتبہ شخص فرار بتایا جا رہا ہے اس معاملے کی معلومات ایس پی سچین پارٹن نے ایک پریس کانفرنس لیتے ہوئے فرام کی ہے اور مزید بتایا کہ گھوٹی پولیس ٹیشن کی حدود میں چوبیس اپریل کو ویتنر ڈیم کے بیک وارٹر علاقے میں ایک نوجوان کی آدھی جلی ہوئی لاش پائی گئی تھی اس معاملے کو گھوٹی پولیس ٹیشن میں درش کر لیا گیا تھا اور اس معاملے کی جانچ گھوٹی پولیس اور مقامی کرائیم برانچ دستے کو سوپ دی گئی تھی اس کی باریک بینی سے جانچ کی گئی جس میں سامنے آیا کہ مقتول اور اس کے گناہگار ساتھیوں نے اسکوڑو نامی کار جس کا نمبر ایم ایش پندرہ ایوی تیتیس چوموالیس کے ذریعے پارٹی کرنے کی گھر سے ویترنہ ڈیم پر گئے ہوئے تھے جہاں ان کے بیچ پیسوں کو لے کر رنجش ہو گئی اور انہوں نے یہ مل کر انتہائی قدم اٹھایا اور گولڈی کو قتل کر دیا اس کے بعد لاش کی شناکت نہ ہو سکے اس لیے لاش کو ایک پلاسٹک کی بینگ میں ڈالا اور پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی ان گناہگاروں کے قبضے سے گناہ میں استعمال ہونے والی کار کو ضبط کر لیا گیا ہے فیلحال تین افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ایک مشتبہ شخص ابھی بھی فرار ہے جس کی تلاش پولیس کر رہی ہے اس معاملے میں مقتول گولڈی ناسک شہر کا مانا ہوا مجرم تھا جس پر قتل اگدام قتل گزند پہنچانا چوری گھر پھوڑی جیسے سنگین معاملات درج ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تڑی پار بھی تھا گھوڑی پولیس ٹیشن کے ماؤنگ پولیس انسپیکٹر دلیپ کھڑ کر شیطل گاہکوار شنطوس دوندے یوگے شیندے اس دستے نے جانچ کی اور ملزمان کو حراست میں لینے کی کاروائی کی اس نیوز میں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز کے ساتھ ایسے ہی دیکھتے رہیے جاگ میرے شہر نیوز چینل کیمیرامن امان اللہ کے ساتھ